بسم اللہ الرحمن الرحیم آف کرائم کی پالسی کے اوپر عمل درامت کیا ہم نے لازٹ یئر تقریباً ساڑھے چھ ہزار مقدمہ ریجسٹر کیے جو کہ دو ہزار بائیس کے مقابلے میں ایک ہزار مقدمہ زیادہ تھا ہم نے نہ صرف ری ریجسٹریشن کی بلکہ انتمام مقدمات کو ٹریس بھی کیا قتل کے ایک سو بیس مقدمات میں سے ایک سو آٹھ ہم نے ٹریس کیے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا اور بارہ مقدمات جو ہمارے بقایا ہے وہ وہ ہے جن میں آج تک لاش کی شناخ نہیں ہو سکی جس کا عمل چاری ہے ہم نے کرائم اگینس پروپرٹی میں تقریباً اُنتیس کروڑ روپیہ کی مسروکہ مال کو ریکاور کیا جس میں قابل ذکر تین مقدمات جس میں تھانا صدر حسن عبدال میں ایک مقدمے میں ایک کروڑ بائیس لاکھ روپیہ کیش کی ریکاوری تھانا رنگو میں ایک کروڑ سنتالیس لاکھ روپیہ کی ریکاوری جس میں چھہ سٹھ تولے سونا بھی تھا اور اسی طرح تھانا جنڈ میں ساڑھے تین کروڑ پیہ کی ریکاوری کی گئی سوشل ایولز کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ہم نے منشاعت کے خلاف ایک حسید پیمانے پر کیمپین سٹارٹ کی اور اس کیمپین کے نتیجے میں دو کروڑ بیاسی لاکھ روپے کی منشاعت ہم نے نہ صرف ریکاور کی بلکہ ساڑھے سات سو ملزمان کو کیفر کردار اور اسی طرح آئی جی پنجاب کے ویجن کے مطابق پولیس کی ویل فیر کے لیے خاص اقتامات کیے گئے تقریباً چار سو سے زائد پولیس افسران اور ملازمین کو پرموشنز دی گئی ان کے ویل فیر کے لیے ویل فیر فنڈ کا انقاد کیا گیا ہمارے شہداد جو ہے ستنہ فیملیز کو فری آف کاؤس پلوٹس دیے گئے اس کے علاوہ بارہ کے قریب فیملی کلیم بیسز کے اوپر ان کے جوانوں کو پولیس میں بھرتی کیا گیا اسی طرح پہلی دفعہ پولیس کے غازیوں کو ریکنائز کیا گیا یہ وہ پولیس جوان اور افسران ہیں جنہوں نے عوام کی خدمت کرتے ہوئے پولیس کی ڈیوڈی سارا انجام دیتے ہوئے زخمی ہوئے ان کو غازی ڈیکلیئر کیا گیا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹک میں اس وقت بیس پولیس کے جوان ایسے ہیں جنہیں غازی ڈیکلیئر کیا گیا ہے ان کے جتنے بھی میڈیکل کے جو بلز تھے جو بھی ان کے خرچے آئے ان کو واپس کیا گیا اس کے علاوہ ان کو پرموشنز بھی دی گئی ہے اور ان کی ویلفر کا خاص خیال رکھا جا ہم نے پولیس اور عوام کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے خدمت مرکز کیونکہ پہلے صرف دو تھے ان کو دو سے بڑھا کر چھے ان کی تعداد کر دی اس کے علاوہ ہم نے ایک تحفظ مرکز کا افتتا کیا جس کا مین مقصد جس میں خواتین آتی ہیں جس میں بچے آتے ہیں جس میں ایڈیکٹس آتے ہیں ان کے ہم نے ٹریٹمنٹ کے لیے مختلف ہاسپیٹلز کے ساتھ اور انجیوز کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہم نے ٹرانسجنڈرز کو نہ صرف ٹرانسجنڈر کو اس میں ملازمت دی بلکہ ٹرانسجنڈرز کے لیے بھی سپیشل ہم نے ڈیسک بنایا تاکہ ان کو پہلی دفعہ ان کے حقوق مل سکے ہم نے ان کو لائسنس دیئے اور اس کے علاوہ ہم نے ان کو روزگار میں بھی ان کی مدد اس کے ساتھ ساتھ ویل فیر کو مزید امپروف کرتے ہوئے ہم نے جتنے بھی پولیس ملازمین ہیں جن کے بچے سپیشل چلڈرن ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہم نے سپیشل ایم او یوز ان کے ساتھ ہاسپیٹلز کے ساتھ سائن کیے اس کے علاوہ آئی جی آفیس سے بھی ان کا سکالرشپ جو ہے وہ منظور ہوا اور اب ان سب کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فری آف ملازمین جو کسی نہ کسی بیماری میں مقتلع نکلے ان کی بھی فری آف کاؤس جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کا آغاز کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہم نے اٹک کے چودہ پولیس ٹیشن کو سپیشل انیشیئیٹی پولیس ٹیشن میں کنورٹ کیا ان کی تذیروں آرائش کی گئی ان میں نیا فرنیچر ان کو جدید ایکوپمنٹ کے ساتھ لیس کیا گیا ہے جو کہ عوام الناس کی انسپیکشن کے لیے کھول دیئے گئے ہیں آپ لوگوں سے بھی التماز ہے کہ آپ ضرور ہمارے تھانوں متشریف دے کر جائیں اور ہماری ایفرٹس کو ایک دفعہ دیکھیں کہ ہم نے پنجاب پولیس کے ایمج کی بیلڈنگ کے لیے اور عوام کی فسیلیٹیشن کے لیے کس قدر اقدامات کی ہے اٹک پولیس عوام الناس کے تحفظ اور حفاظت کے لیے دن رات کوشہ ہے اور ہم اس عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں دوہزار تئیس سے بھی زیادہ اپنی خدمات سار انجام دیں گے اور بہتر کار کرتے گی کہ آپ مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کا حامل ناصر